بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پی سے شروع ہونے والے نام کا مشاہدہ تجزیہ کردار اور نیچر کے بارے میں بتائیں گے اور ان افراد کو کون سا اسم آزم پڑھنا چاہیے وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ اس اسم آزم کی بدالت آپ کی شخصیت میں ایسی کشش پیدا ہوگی جو دوسروں کو بہت زیادہ متاثر کرے گی آپ کی انداز بیان میں ایسی خوبصورتی پیدا ہوگی کہ جس کے بدورت آپ کسی بھی انسان کے دل میں اپنی جائز محبت پیدا کر سکتے ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی زندگی میں جو جو بھی مشکلات رکاوتیں یا ناکامیاں ہیں انہیں دور کرنے کے لیے ہمارے دعا پروگرام میں اللہ کے حضور آپ کا نام لے کر خصوصی دعا بھی کروائی جائے گی لہٰذا جو افراد دعا کروانا چاہتے ہیں وہ کومنٹ باکس میں اپنا نام والدہ کا نام اور مسئلہ تحریر کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف ایسے لوگ جن کا نام پی سے شروع ہوتا ہے ان کی شخصیت مستحکم اور متوازن ہوتی ہے یہ لوگ زیادہ تر تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر لوگوں کو اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے بہت جد و جہد کرنا پڑتی ہے لیکن ان میں سے بعض پر قسمت اچھاور ہوتی ہے اسی لیے یہ تھوڑی سی محنت کر کے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں پی نام کے لوگوں میں زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جن کو رضا کرانا کاموں میں حصہ لینے میں گہری دلچسپی ہوتی ہے یہ زیادہ تر شہری منصوبوں میں حصہ لیتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو منصفانہ طریقے سے نبھاتے ہیں لیکن ان میں سے بعض ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو اس طرح کے کاموں میں حصہ نہیں لیتے اور اپنی ذاتی زندگی پر زیادہ توجہ دیتے ہیں ان لوگوں میں سے زیادہ تر دوسروں کی بات بہت کور و فکر سے سنتے ہیں اس لیے لوگ ان سے مشوہ کرنا پسند کرتے ہیں لیکن ان میں سے بعض ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو زیادہ آتھنٹک سوچ کے مالک نہیں ہوتے اس لیے لوگوں کا ان کی طرف رجحان تھوڑا کم ہوتا ہے اور نہ ہی لوگ ان سے اپنے مسائل ان سے بیان کرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر لیڈر بننے کی خواہش رکھتے ہیں پی نام کے لوگوں میں اپنے مسائل کو حل کرنے کی بھرپور صلاحیت ہوتی ہے یہ لوگ اپنے مسائل کا حل نکالنے میں ماہر ہوتے ہیں مگر ان میں سے بعض اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لاتے ان میں سے زیادہ تر لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جن کو نئے نئے لوگوں سے دوستی کرنا اچھا لگتا ہے پی نام اکثر لوگوں کی شخصیت ایسی ہے کہ لوگ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتے یہ لوگ ڈریسنگ کے بہت شوقین ہیں ان میں سے بعض سادہ زندگی بستہ کرتے ہیں اور حالات کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں ان میں سے زیادہ تر فیصلوں میں اپنی اکل کا بہترین استعمال کرتے ہیں یہ چیزوں کو لے کر جلدی بے ساختہ نہیں ہوتے بلکہ اس کا حل نکالنے کے لیے اچھی طرح سوچتے ہیں مگر ان میں سے اکثر جذباتی فیصلے کر جاتے ہیں پی نام کے مرد زندہ دل ہوتے ہیں جبکہ ان میں سے ایسے مرد بھی دیکھے گئے ہیں جو سخت دل ہوتے ہیں اور صبر کرنے کی صلاحیت بھی ان میں کم ہوتی ہے یہ بہترین خاصلتوں کے مالک ہوتے ہیں اور سب کے لیے دل میں بہت احساس رکھتے ہیں ایسی خواتین جن کا نام پی سے شروع ہوتا ہے ان میں سے زیادہ تر کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے کول و فیل سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو یہ اچھے اور مخلص رشتے قائم کرنے کو ترجیح دیتی ہیں لیکن ان میں سے بعض تھوڑے ایٹیٹیوڈ والی بھی ہوتی ہیں جن کو اکثر اس وجہ سے تنقیق کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو سیرو تفریح کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے کیونکہ یہ انٹرٹینمنٹ میں گہری دلچسپی رکھتی ہیں پی نام کے لوگ کافی سمجھدار ہوتے ہیں مگر ان کے مزاج میں اکثر ایسی تبدیلے رونما ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ معمولی باتوں پر بھی دوسر سے جلدی متنفع ہو جاتے ہیں یہ تھا پی نام کے لوگوں کے بارے میں ہمارا مختصر سا اندازہ جو ضروری نہیں کہ سو فیصد ٹھیک ہو غلط بھی ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں ہمارا یہ اندازہ کہ تئی فیصد درست ہے ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگر پی نام والے لوگ اپنی شخصیت کو مزید نکھانا اور ہر خاص و عام میں عزت پانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں خوب آگے بڑھیں تو روزانہ یہ اسم آزم یا رزا کو 308 مرتبہ پڑھیں اور اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہے جس کا آپ کو حل نہیں مل رہا تو آپ اسی ویڈیو کی رسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ کر کے ہماری روحانی سینٹر سے قرآنی آیات کا نقش بھی حاصل کر سکتے ہیں شکریہ